بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خانوں سب سے پہلے عدالت کی خبر اور عدالت سے بار بار خبر آتی ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے ہیں بلکہ اب تو پاکستانی بار بار کہنا شروع ہو گئے ہیں اس پر ہم نے سروے بھی کروایا تھا کہ عدالت اب فیصلہ کرے اور آئین کے اوپر عمل درامت کروائے عدالت سے آج کچھ ایسے ریمارکس آئے ہیں یا چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس سے اس بات کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ اب زیادہ طوالت چاہتے نہیں ہیں لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ عدالت ایک موقع اور ضرور دے گی اور حکومت نے ایک موقع اور مانگا بھی ہے خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کے بعد کچھ اور خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں بلاول نے وہاں کون سے جھنڈے گا رہے ہیں جا کے انڈیا میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو دیکھ کر شرم آ رہی تھی لیکن پہلے آپ یہ سن لیں خبر چیف جسٹس پاکستان عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا وہی اس کی سماعت کر رہا ہے کیس کی فاروق ایچ نائک نے اتحادی حکومت کا جواب عدالت میں پڑھ کر سنایا انگاہ کے کرزوں میں اٹھتر فیصد اور سرکلر ڈیتھ میں ایک سو پچیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے سلاب کے باعث اکتیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اسمبلی تحلیل سے پہلے بجٹ آئی ایم ایف معایدہ اور ٹریڈ پولیسی کی منظوری لازمی ہے یعنی ہم بجٹ بھی دینا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ بھی مکمل کرنا چاہتے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے اور ٹریڈ پولیسی کی منظوری بھی لازمی ہے دیکھیں اگر یہ تینوں چیزیں حکومت کرتی ہے نا پھر تو الیکشن ہونے ہی نہیں پاکستان میں میں بجے آپ کو بتاتا ہوں یہی سے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے اس خبر پہ میں واپس ہوں گا بھی تھوڑی دیر میں لیکن یہ ذرا خبر آپ دیکھیں اور یہ خبر ہے عصاق ڈار صاحب کی عصاق ڈار صاحب کی طرف سے خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ شہباد رانہ صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ آئی ایم ایف سے فنڈ کی منظوری کے لیے موجودہ حکومت کو بجٹ دکھانا پڑے گا یعنی جو بجٹ عصاق ڈار صاحب پاکستان کا بنائیں گے وہ بجٹ آئی ایم ایف کو دکھائیں گے اس کے بعد آئی ایم ایف منظوری دے گی اپنے فنڈز کی اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز عصاق ڈار صاحب کی حوالے سے انہوں نے کہی ہے اور عصاق ڈار صاحب سے پہلے یہ بات کچھ اور لوگ بھی کہہ چکے ہیں یعنی مفتہ اسماعیل صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کچھ اور لوگ بھی کہہ چکے ہیں تو ڈار صاحب کیونکہ ایکانومی اس وقت چلا رہے ہیں تو ان کو بجٹ اپنا بنا کر آئی ایم ایف کو دکھانا پڑے گا آئی ایم ایف اس بجٹ کو دیکھے گی اس کے بعد وہ منظوری دے گی اپنے فنڈز کی تو یہاں پہ آپ رک جائیں واپس چلتے ہیں اپنی خبر پہ خبر یہ کہہ رہی ہے جو حکومت کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تین چیزیں ہمیں کرنی الیکشن کروانے سے پہلے پہلی چیز وہ کون سی بتا رہے ہیں کہ اسمبلی تعلیل سے پہلے آئی ایم ایف سے معاہدہ اور بجٹ یہ دونوں چیزیں براہ کو بتا دیا کہ بجٹ دکھائیں گے تو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوگا اور نمبر تین ٹریڈ پالیسی کی منظوری لازمی ہے یہ تینوں چیزیں اگر یہ والی حکومت کرتی ہے تو یاد رکھئے گا جو بجٹ آئی ایم ایف اپروف کرے گی جس کے بعد آئی ایم ایف فنڈ دے گی وہ بجٹ ایسا ہوگا کہ لوگوں کی چیخیں نکلوا دے گا اور ایک ایسے بجٹ کے بعد کون سی پاگل حکومت ہوگی جو اگلے ایک سال تک بھی الیکشن میں جانا چاہے گی یہ پھر الیکشن میں نہیں جاتے اگر آئی ایم ایف والا بجٹ انہوں نے پیش کر دیا اور ای ایم ایف نے اس کی منظوری دینے کے بعد فنڈ جاری کر دیئے تو پھر یہ حکومت کبھی الیکشن میں نہیں جا سکتی کیونکہ ان کے پاس ہو گئی کچھ نہیں پبلک کو دینے کے لیے یا پھر یہ معاہدے کی خلاف وردی کریں گے اور وہ یہ کرنے ہی پائیں گے کیونکہ ای ایم ایف اس مرتبہ ان کو باندھ گلائے گی اس سارے معاملے میں ٹریڈ پالیسی کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تینوں چیزیں اگر نگران حکومت کرے گی تو پھر ٹھیک رہے گا یعنی موجودہ حکومت نے اگر یہ تین چیزیں کی تو وہ الیکشن میں کبھی نہیں جائے گی کم سے کم ایک سال تک تو نہیں جائے گی لیکن اگر یہ چیزیں نگران حکومت نے کی اور موجودہ حکومت پہلے تعلیل ہو گئی تو پھر معاملہ آگے بڑھ جائے گا اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں کریں اور حکومت نہیں ہے موقف رکھا چیف جسٹس نے کہا کہ آئی ایم ایف معایدہ اور ٹریٹ پالیسی کی منظوری کیوں ضروری ہے وہی سوال ہے جو بھی میں اٹھا رہا تھا فاروق ایچ نائک نے بتایا کہ بجٹ کے لیے آئی ایم ایف کا کرز ملنا ضروری ہے جبکہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے بجٹ دکھاؤ پھر آپ کو کرز ملے گا اور اسمبلیاں نہ ہوئیں تو بجٹ منظور نہیں ہو سکے گا بجٹ تو بیتے نگران حکومت نے بھی پہلے منظور کیا پاکستان میں یہ پاکستان میں ایک مثال موجود ہے چیف جسٹس نے پوچھا کہ آئی ایم ایف کرزہ زخائر میں استعمال ہوگا یا کرزوں کی ادائیگی میں فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یہ جواب وزیر خزانہ دے سکتے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اسمبلی تعلیل ہونے پر بھی بجٹ کے لیے آئین چار ماہ کا وقت دیتا ہے کیا بجٹ آئی ایم ایف کے پیکج کے تحت بنتا ہے اخبارات کے مطابق دوست ممالک بھی کرزہ آئی ایم ایف پیکج کے بات دیں گے کیا پاکستان تحریک انصاف نے بجٹ کی اہمیت کو قبول کیا یا رد کیا آئین میں انتخابات کے لیے نوے دن کی حد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ قومی اور عمامی اہمیت کے ساتھ آئین پر عمل درامت کا معاملہ ہے نوے روز میں انتخابات کروانے پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے کل رات ٹی وی پر دونوں فریقین کا موقف سنا مذاقرات ناکام ہوئے تو عدالت چودہ مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی یہ سپریم کورٹا پاکستان نے کہا اور یہ تنبیہ ہے ایک طرح کی کہ اگر آپ کے مذاقرات ناکام ہوئے اور وہ تو ہو چکے ہیں تو عدالت چودہ مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی بلکہ عدالت نے اپنے فیصلے پر آئین کے مطابق عمل کرنا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ 23 فروری کا معاملہ شروع ہوا تو آپ نے انگلیاں اٹھائیں اور یہ سارے نقاط اس وقت نہیں اٹھائے گئے آئینی کاروائی کو حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا فاروق اچناک نے کہا کہ ہمیں تو عدالت نے سنا ہی نہیں تھا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دوسرے راؤنڈ میں آپ نے بائیک آٹ کر دیا تھا اور کبھی فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی آپ چار تین کی بیعث میں ہی لگے رہے اور دیگر کچھ چیزوں پر وہاں پر بات ہوئی اور چیف جسٹس نے کہا کہ سنجید کی کا علم یہ ہے کہ نظر ثانی اپیل تک حکومت نے ابھی تک دائر نہیں کی حکومت قانون کی بات نہیں بلکہ سیاست کرنا چاہتی ہے پہلے بھی کہا تھا کہ سیاست عدالتی کاروائی میں گھس چکی ہے لیکن ہم سیاست کا جواب نہیں دیں گے اللہ کے سامنے آئین کے دفاع کا حلف ہم نے لیا ہے اور جتنے بھی بہران ہیں ان کے ساتھ ایک بہران آئینی بھی ہے کل بھی آٹھ لوگ شہید ہوئے ہیں حکومت اور اپوزیشن کو سنجیدہ ہونا ہوگا معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں تو کیا قانون پر عمل درامت نہ کرائیں کیا عدالت عوامی مفاد سے آنکھیں چھوڑا لے سپریم صرف اللہ کی ذات ہے حکومت عدالتی اقامات پر عمل درامت کرانے کی پابند ہے عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے قانون پر عمل درامت کے لیے قربانیوں سے دریگ نہیں کریں گے قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں اتھرک یہ ہے جیس سپریم کورٹ آف پاکستان کا موڈ میرے خیال میں اب الیکشن کی طرف ہی چلیں ان پلیٹیکل پارٹیز میں اس قسم کی سمجھ بوجھ نہیں ہے یا انہیں آئیڈیا ہو گیا ہے مدد سے عمل درامت کروا دینا چاہیے اور خواریہ سعید رفیق نے وہاں پہ اپنا موقع پیش کیا باقی لوگوں نے اپنا موقع پیش کیا چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت اپنا ہاتھ روک کر بیٹھی ہے کیونکہ حالات سازگار نہیں ہے اور بڑی بڑی جنگوں کے دوران بھی الیکشن ہو رہے ہیں ترکی میں زلزلے کے دوران بھی الیکشن ہو رہے ہیں آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آئین نہیں توڑنا چاہتے پنجاب کی جو بات کی گئی ہے سیاسی ہے لیکن عدالت کو لکھ کر نہیں دی گئی عدالت کے سامنے صرف فنڈز اور سیکیورٹی کا معاملہ اٹھایا گیا ہے لیکن کم از کم فنڈز تو جاری ہو سکتے ہیں ویسے بھی مفتہ اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ اکیس ارب کیا پینٹس ارب جاری ہو سکتے ہیں شاہ محمد قریشی کہہ رہے ہیں کہ بیس ارب رپیہ تو ان کے سابق مدیری آدم شاہد کا کان عباسی صاحب کے بقول انہوں نے ڈبو دیا ہے اور انہوں نے کرپشن کی نظر کر دیا ہے مفتہ بانٹنے کے چکر میں اور اکیس ارب رپیہ انہوں نے لوگوں کو نہیں دیا اب اگر اتنا مفتہ بانٹا ہے تو اتنا چیک کر لے نا لوگ آپ کو ووٹ دیتے یا نہیں دیتے مفتہ لینے کے بعد نہیں دیتے اگر لوگ ووٹ دیتے ہوتے تو یہ کب کے الیکشن میں چلے جاتے خوالہ سعاد رفیق نے کہا کہ بات دو اور ہفتوں کی رہ گئی ہے جبکہ باتوں کے لیے بھی زیادہ وقت نہیں ہوتا ایسا نہ ہو ہم باتیں کرتے رہ جائے لیکن مذاکرات جاری رہیں تو اتفاقے رہے ہو سے مذاکرات جاری رہے تو اتفاقے رہے ہو سکتا ہے عدالت ہدایت نہ دے ہم خود مل بیٹھیں گے اب یہ سعاد رفیق صاحب نے کہا ہے تو مل کر بیٹھیں گے شاہ محمد قریشی صاحب نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ کوئی نتیجہ نکلے نتیجہ نکلے ہی نہیں یہ کسی بات پر ہی نہیں آتے ہم نے ان کو بڑے جائز اپنے چار مطالبات بتایا تھے اور یہ ان مطالبات کے اوپر آئین ہی رہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر سپریم کورٹا پاکستان آئین کے مطابق اپنے فیصلے کے اوپر عمل درامت کروا دے خیبر پختونخواہ میں بھی الیکشن کے حوالے سے پاکستان تاریخ انصاف نے بات کی اور باقیوں نے بھی فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اس پر ایک دن الیکشن کروانے پر ہم متفق ہو گئے لہذا یہ بھلا فیصلہ تو ختم ہو جائے نا تو یہاں پہ سپریم کورٹ اس معاملے کو ختم کر دے لیکن سپریم کورٹ نے ابھی تک وہ معاملہ بدستور رکھا ہوا ہے تحریری فیصلہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر سپریم کورٹ کیا کرتی ہے ابھی سپریم کورٹ کو الیکشن ہی کروانا چاہیے آئین کے مطابق چلنا چاہیے یہ سیاسی جماعتیں اگر کرتی ہیں تو کریں نہیں کرتی تو نہ کریں آپ آئین کے اوپر عمل درامت کروائیں اور جو نہیں کرتا سپریم کورٹ کے بعد اختیار ہے کہ اس کے خلاب آئین پاکستان کے مطابق خاروائی کی جائے ایک خبر یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب چلے گئے یہاں گواہ انڈیا سیر کرنے کے لئے ایسا لگتا ہے اپنی سی وی بنا رہے ہیں اپنی انٹرنشپ مکمل کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بعد کسی بات کا جواب نہیں تھا وہ وہاں پہ پاکستان ٹیلی ویژن کا مائک رکھ کے ایک پریس کانفرنس تو ضرور کر رہے تھے لیکن نرم ترین سوالوں کے جواب بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے نہ کوئی ڈیٹا تھا نہ کوئی ان کے پاس معلومات تھیں نہ یہ پتا تھا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزیاں ہوئیں نہ یہ پتا تھا کہ کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا نہ یہ پتا تھا کہ کتنا ظلم اور بربریت کیا گیا نہ یہ پتا تھا کون کون سے قوانین ہیں جن کو ختم کر کے کیا صورتحال پیدا کی گئی اس کی تفصیلات بھی نہیں بتائیں انسانی حقوق کی جس نویت کی خلاف ورزیاں کی ہیں اس کے اوپر جو عالمی ریپورٹیں ہیں ان کے اوپر بھی بات نہیں کی انڈین کرانیکلز کے اوپر بھی بات نہیں کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پر بات کی جا سکتی تھی ڈیٹا اویلیبل تھا پاکستان نے میٹرک پاس بچوں کو پتا ہے لیکن بلاول کا وہ دلچسپی نہیں تھا بلاول نے صرف یہ کہا اور اقوام متحدہ کے پیچھے چکتے رہے ہیں کشمیر پاکستان کا مقدمہ ہے کشمیریوں کا مقدمہ ہے پاکستانیوں کا مقدمہ ہے کشمیر وہ وہاں نارا لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان وہ یہ کہتے ہیں لیکن بلاول جو ہے وہ کشمیر والے معاملے کے اوپر وہاں پہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا آنر کیا جائے اور ان کے اوپر عمل درامت کیا جائے بھئی آپ یہ بتائیے ایکچلی آپ کو بتانا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے صورتحال کیسی ہے کس قسم کا ظلم اور بربریت ہے کس طرح کے حالات پیدا کیے گئے ہیں ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے کیا مطالبات ہیں تو بڑے دبے لفظوں میں باتیں کی ہیں گما گما کر باتیں کی ہیں یا پاکستان میں تو بہت چنگھارتے ہیں بہت اونچی آباد میں بولتے ہیں بہت روٹا ڈالتے ہیں بلاول اور یہ کہتے ہیں وہاں میرے اوپر دو کروڑ کا انام رکھ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا کچھ بھی نہیں جائے شنگر کے مقابلے میں بلاول کچھ بھی نہیں لگے اور جو میڈیا والے ساتھ لے کر گئے ہیں یہ چودہ میڈیا والے ساتھ گئے ہیں صحافی اور ان میں کچھ تو صحافی ہے بھی نہیں کہہ رہے تھے لوگوں نہیں بتایا اور یہ چودہ لوگ گئے ہیں یہ وہاں پہ سیلفیاں پوسٹ کر رہے ہیں باقی سارا میڈیا جو ہے وہ خبریں پوسٹ کر رہا ہے جتنے عالمی صحافی آئے ہیں وہ سارے خبریں دے رہے ہیں ہمارے جو یہاں سے توفے گئے ہوئے ہیں کوئی کھانوں کی تصویریں لگا رہا ہے کوئی جو ہے وہ ساحل کی تصویریں لگا رہا ہے کوئی بیچ کے اوپر کھڑے ہوئے انجوائے کر کے تصویریں لگا رہے ہیں یعنی ایک عجیب جو ان کا ٹوریزم آپ ان کے ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں کیا آپ انڈیا کے ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں یا آپ اپنی وزارت خارجہ کی پولیسی کے اوپر یا انڈیا کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہو رہے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لئے گئے ہوئے ہیں اور ٹیبل سٹوڈیز دے رہے ہیں یعنی جو اسرائیل گئے ہوئے ہیں صحافی ان کا نام ہے احمد قریشی وہ بلاول کی بار سپورٹ کر رہے ہیں بے رخی سے بھارتی وزیر خارجہ ملے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے اس سے اچھا بلاول جاتے ہی نا اور انہوں نے سکول کے بچے کی طرح سلوک کیا ہے کہ وہ سامنے سے آیا انہوں نے سلام کیا کھڑا ہو کے تصویر لیا اور انہوں نے کہا ادھر سے نکل جاؤ باقی سب کے ساتھ انہوں نے یوں کر کے تصویر بنوائی ہے بلاول کے ساتھ ہاتھ بان کے تصویر بنائی ہے تو ایک عجیب صورتحال ہے جو انڈیا نے پاکستان کے ساتھ رویہ کیا یہی رویہ انڈیا میڈیا نے بھی رکھا حالانکہ جب ہینا ربانی کھر گئی تھی تو انڈیا میڈیا میں ان کی بہت تعریف ہوئی تھی اور معاملات کسی اور طرح گئی تھے لیکن بلاول کی انڈیا میں لگاتار بیزتی ہو رہی ہے ان کا میڈیا بھی کر رہا ہے ان کی حکومت بھی کر رہی ہے الگ ملاقات کے لیے انہوں نے مبیرہ طور پر وہاں پر ریکویسٹ کی اور انہوں نے الگ سے ملاقات بھی نہیں کی اور جس کے بلاول قریب سے گزر جائے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے جس سے بلاول ہاتھ ملا لے وہ کہتے ہیں کہ بڑی لمبی میٹنگ ہو گئی ایسا کیا چل رہا ہے اور بند کبرے کی میٹنگ کی آپ کے بعد خبریں کہاں سے آ رہی ہیں تو سیدھے بار ہو سارے تو یہ اس قسم کی چیزیں وہ صحافیوں کو لے جا کے ان سے کوئی سیلفی میڈیا جو ہے اس کو لے جا کے ان سے کوشش کی گئی کہ وہ بلاول کو پرموٹ کریں لیکن یہ الٹا گلے پڑ گیا اور پاکستان کے یہ سبکی کا باعث بنا یعنی جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو بلاول کے باس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں تھا کوئی ایسی شواہد یا کوئی ایسی ٹھوس چیزیں نہیں تھیں کوئی ایسی تیاری کے ساتھ نہیں گئی ہوئے تھے کہ بھارت میں بیٹھ کر وہ چیلنج کرتے کشمیر کے معاملات کو یا دیگر انسانی حقوق کی خلافردنیوں کے معاملات کو نہیں کر پائے کیونکہ اگر وہاں یہ کرتے تو پھر ان سے پوچھا جاتا کہ آپ پاکستان میں جناب کیا کر رہے ہیں تو وہاں مسکراتے ہی رہے ہستے ہی رہے ایسے لگتا کہ ترلو والی پریس کانفرنس تھی اور وہ بلاول نے وہاں پہ کی ہے بھارتی میڈیا میں بھی بہت بیشنگ ہو رہی ہے عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے شہباز شریف کے دورہ برطانیہ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا تحریک انصاف کے چیئرمن نے کہ تاریخ کی بدترین مہنگائی کے باوجود وزیراعظم برطانیہ کے دورے پر کیا کر رہے ہیں عمران خان نے ٹویٹ میں کہا کہ پارا چنار سکول میں اس آتزہ کے ہالناک اور ویشیانہ قتل کی مضمت کرتے ہیں عمران خان نے شمالی وزیرستان میں چھے فوجی جوانوں کی شہادت کے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ تازیت اور دعائیں متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی دہشتگردی اور تاریخ کی بلند ترین مہنگائی کے ساتھ سنگین ترین معاشی حالات کے دوران وزیراعظم برطانیہ کے بادشاہ کی رسم تاج پوشی میں شرکت کی آر میں برطانیہ میں کیا کر رہے ہیں اور یہ بار ٹھیک ہے ایکچلی وہ نواز شریف صاحب سے اگلی گائیڈنس لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کتنا ڈریک کر سکتے ہیں کس طریقے سے اپنی سکن بچا سکتے ہیں کیونکہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف نائل ہو جائے اور مریم نواز کے لیے رستہ بنے اور مریم نواز وزیراعظم پاکستان بن جائے کل کو اگر کوئی پی ایم ایل این کو موقع ملتا ہے تو کیونکہ جب تک شہباز شریف زندہ رہیں گے اور شہباز شریف اہل رہیں گے تب تک مریم نواز کے اوپر فوقیت حاصل نہیں کر پائیں گے جب بھی کبھی اقتدار ملنے کی بات آئے گی تو وہ ہما شہباز شریف کے سر پہ بیٹھے گا اور اگر نواز شریف کے ساتھ ساتھ شہباز شریف بھی نائل ہو گئے تو پھر مریم نواز وزیراعظم کی امیدوار بن کر سامنے آ جائیں گی کیونکہ حمزہ شہباز تو اس قابل نکلے نہیں اور شہباز شریف کو بہت ڈانڈ بھی بڑی ہے سابق وزیراعظم جرنل کمر جوید باجوا کے بقول کہ انہوں نے بہت ڈانٹا تھا شہباز شریف کو اور شہباز شریف سر نیچے پھینک کر سنتے رہے یہ شہباز شریف زب کا قصور تھا ان کو چاہیے تھا سر اٹھا کے باجوا صاحب کو آگے سے ڈانڈتے اور انہیں کہتے کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے سیاسی فیصلوں میں آپ مداخلت کریں لیکن جب آپ پوٹ پالش کر کے اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ نا نہیں کہہ سکتے آپ سوال نہیں اٹھا سکتے آپ سر بھی نہیں اٹھا سکتے ارشد بھائی کا جو قتل کیس ہے اس میں سپریم کوٹ آف پاکستان نے جو از خود نوٹس لیا ہوا ہے یہ کیس اب نو میری کو سماعت کیلئے مقرر کیا گیا ہے دیکھیں جب اس کی سماعت آتی ہے تو ہمیں امید بن جاتی ہے میری سپریم کوٹ آف پاکستان سے گزارش ہے اور بڑی ہمبل گزارش ہے کہ ہمیں بڑی امید بن جاتی ہے اس وقت جب بھی آپ کبھی اس کیس کو دوبارہ نکال کر سنتے ہیں اور ہمارے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم انصاف کے قریب پہنچ رہے ہیں ہمارے ساتھ لگتار نا انصافی ہو رہی ہے مقدمہ ابھی تک درج نہیں کیا گیا جو شہید عرشہ شریف کی والدہ نے اپلیکیشن جمع کروائی ہے جی آئی ٹی کے اندر جو سٹیٹمنٹ سمیہ بھابی نے دیئے اس کو دیکھ لیں جو سوالات جویریہ بھابی نے اٹھائیں ان کو دیکھ لیں اور ان کی فیملی جو بات کر رہی ہے ان کو سن لیں اور جو عرشہ شریف خود اپنے موں سے کہہ کر گئے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر انہوں نے جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے تھے وہ نکال کر جرسہ اب ان کو سن لیں عدالت میں ان کو چلوا دیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ شہید عرشہ شریف کا قاتل کون ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو جنہوں نے ایف آئی آرزی ہیں جو مدعی ہیں وہ سولہ بندہ ہی گرفتار کروا کے موں گوانے آپ کو پتا چل جائے گا اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ